دوستو آج میں ایک ایسے بندے کی آپ لوگوں کو اسٹوری بتانے جا رہا ہوں جس کی اسٹوری آپ سن کے دنگ رہ جاؤ گے حیران رہ جاؤ گے بندے نے نہ پڑھ کر بھی ایک کروڑوں کی کمپنی بنا دی ایک کروڑوں کا مالک بن گیا راج اس لڑکے کے پاس ریلائنس سے لکھائے عمول تک کا کلائنٹ ہے آٹھویں فیل لڑکا راج وہ ایک کروڑ پتی ہے تو جانتے ہیں تھوڑا سا اس کی اسٹوری کے بارے میں کیا ہے اور یہ ایک زنون اور ایک آگ لگا دینے والی سٹوری ہے کہتے ہیں نا پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب کیونکہ پڑھائی سے ہی وقت ہی آگے بلتا اور مقام حاصل کرتا ہے لیکن ممبئی کے ایک لڑکے نے اس کا ہوت کو الٹا کر دیا ممبئی کے رہنے والے تسنت اروڑا پڑھائی میں بلکل من نہیں لگتا تھا جس سے ان کا پورا پریوار پریسان تھا لیکن ان کی روچی ہی ان کی سفلتہ بننی اور آج وہ مہج 13 سال کی عمر میں سائبر سیکیورٹی ایکسپارٹ بن چکے ہیں ایمن آف بومبے کے فیس بک پیج پر ان کی انسپائر ایسنال سٹوری سیر ہوتی جس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے وہ اسکول کی پلائی چھول کر اپنا مقام حاصل کر لیا بچپن میں کھیلا کرتا تھا ویڈیو گیم تیسن اروڑا نے بتایا کہ بچپن سے ہی انہیں کمپیٹر میں روچی تھی وہ ہر سمجھ ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے تیر تک کمپیٹر میں بٹھنے پر ان کے پتا کو کافی ٹینسن ہوتی تھی وہ روچ کمپیٹر کا پاسورٹ چینج دیا کرتے تھے لیکن تیسن نے روچ پاسورٹ کو کریک کر دیا کرتا تھا زنون اور ایک جب زد ہوتا نہ کتنی بھی مصیبتے آ جائیں تو پرابلم کا سلوشن ملی جاتا ہے لیکن اس چیز کو دیکھ کر اس کے پتا بھی پروابیت ہو کر نئے کمپیٹر لاکے دے دیا ہے ایک وقت ایسا آیا جس سے ان کی زندگی بدگلی چھوڑا سکول اور کرنے لگے پروجیکٹ پر کام ایک دن تیسنے تکی سکول پرنسپل نے ان کے ماتا پتا کو سکول بلا کر کہا کہ ان کا بچہ آتیوں میں فیل ہو گیا ہے جس کے بعد ان کے ماتا پتا نے پوچھا آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کمپیٹر میں ہی اپنا کیریئر بنائیں گے بعد پتا کے کہنے پر انہوں نے سکول چھوڑ دیا اور کمپیٹر کی باریکنیاں سیکھنے لگے مایز انہیس سال کے عمر میں کمپیٹر فکشن اور سوفوئر کی لیننگ کرنا سیکھے جس کے بعد وہ چھوٹے پروجیکٹ پر کام کرنے لگے ان کو پہلا چک ساٹھ ہزار روپے کا ملا تھا جس کے بعد انہوں نے پیسہ بچا کر خود کی کمپنی میں خرج کرنے کا سوچا آج جس کا نام پی ایسی سیکیورٹی سیلیوشن ہے جو ایک سائیور سیکیورٹی کمپنی ہے آج نے سکول کی دوری بنا لی جیسی کمپلیٹ کیا لے ایک انہوں سے پہلی مقامہ سکتے تھے اور آج وہ دن ہے ریلائنس بین کا کلائنٹ ہے جب تسنیت ارولا ایک کس سار گھتے تو انہوں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کی تھی تسنیت اپر ریلائنس سی بی آئی پنجاب بلس ای ون سائکل جیسی کمپنیوں کو سائیور سے جلی سلسس دے رہے ہیں وہ ہائیکنگ پر کتابیں لکھ چکے ہیں ہائیکنگ ٹاک و تسنیت ارولا دی ہائیکنگ ایرہ اور ہائیکنگ و سمارٹ فون کیسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور دوستو آج وہ ٹائم ہے جب بھارت میں شار اور دبائی میں ایک آفیس ہے ان کی قریب چالیس پرسنٹ کلائنٹ سینی آفیسے سے ڈیل کرتے ہیں دنیا بھر میں پچاس فائچون اور پانسو کمپنیاں کلائنٹ ہیں ترسنت کا سپنا ہے کہ وہ بلینڈ ڈالر سیکیورٹی کمپنی کھڑی کریں فوکس کی معنی تو بھارت کے علاوہ ٹی ای سی دبائی میں بھی کام کرتا ہے سرواتی دعویوں کے انصال ڈیمو سٹیک مارکٹ اور میڈل ایس میں ایک کروڑ روپے سے ادھے کراجس ارجت کیا ہے تو دوستو بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ٹائلنٹ کو جلدی پہچان جاتا ہے اور کوئی اپنے ٹائلنٹ کو بہت بعد میں پہچان پاتا ہے لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا تم اپنے ٹائلنٹ کو پہچان پا رہے ہو کہ جو تم کرنا چاہ رہے ہو فیچر کیلئے کچھ پلان کر رہے ہو یا جو تم ابھی کر رہے ہو کیا اس سے تم خوص ہو اپنے اندر کے ٹائلنٹ کو پہچانو اور اسے باہر نکالو کہ ایکچلی میں کرنا کیا چاہتے ہو اور کام وہ کرو جسے آپ کو خوصی ملے کام وہ مت کرو کہ آپ سے پریسر سے کرائے جائے کام وہ کرو جسے آپ کو خوصی ملے تو دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سی بچی کی سٹوڈی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنوں کو ملا ہوگا تو ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک اور شیئر جرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے ریٹ کلک بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلک کر چینل کو سبسکرائب کر لو اور اس کا بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجے میرا نام ہے شبام میں ملتا اپنے نیکش ویڈیو میں تو ویڈیو میں نے اس میں بکنیا اور تو مجھے گا اورا چینل کو ہوں جائے حلی ملتا دا رہا ہاتھ جائے حلی ملتا ہے جائے حلی ملتا ہے جائے حلی ویڈیو میں